فوج کا ہمیں ایک رول بھی بدلنا پڑے گا فوج کو باقیدہ ایک فوج نے بڑے اچھے کام کیے ہیں سورا میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ بھی ہو جتنے مثل ڈی ایچ ایز ہیں بہت لوگ ڈی ایچ ایز سے خلاف باتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں جس قسم کے ڈی ایچ ایز پاکستان میں بنے ہیں اس قسم کے رہائشی علاقے دنیا کے کسی ملک میں نہیں بنے تو میں کہتا ہوں کہ فوج اچھے کام کر سکتی ہے اسی طرح فوج کے جو ایڈیوکیشن انسٹیوشن ہیں گیریزن اکیڈمیز ہیں پبلک سکولز ہیں یہ اس قوم کی ضرورت ہیں میں اسی طرح کہتا ہوں کہ فوج نے ہسکتال اچھے بنائے ہیں تو کیوں نہ فوج کو ایک باقیدہ سٹیک ہولڈر بنا کے باقیدہ حکومت کے اندر رول دیا جائے کہ بھئی تم اچھے کام کر سکتی ہو تو یہ پیس اب جنگ نہیں ہوگی کوئی یہ میں بتا دیتا ہوں ہم نے ایک ایسی اہلیت حاصل کر لی ہے اگر یہ یہ ہمارے موجودہ حکمران اس اہلیت کو بیچ نہ دیں نلام نہ کر دیں وہ تو عزت بھی بیچ دیں گے امریکنوں نے تو اس حد تک ہمیں کہہ دیا تھا کہ پاکستانی تو اپنی ماں کو بھی بیچ لیتے ہیں خدا نہ کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں ہماری نیوکلئر توانائی کو نہ بیچ دیا جائے ورنہ اس قوم اس ملک کو کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی انڈو نہیں کر سکتی یہ ہمارے قائد کا فرمان تھا قائد عظم نے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت انڈو نہیں کر سکتی مقصد میرا کہنے کا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ فوج اپنے اس کردار کی طرف آ جائے جس کردار کا خواب قائد عظم نے دیکھا تھا اور قائد عظم نے بالکل وہ کردار نہیں کبھی بھی سوچا تھا ہماری فوج کے لیے جو ہمارے فوج کے لوگوں نے قائد عظم کے جانے کے بعد اپنے لیے مطور پیا مطور پیا